بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاسٹ کنسپٹ انالیسز میں آج ہم یونٹ کاسٹ پر ڈسکشن کریں گے یونٹ کاسٹ کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جب میں کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہوں یا کوئی آئیٹم بنا رہا ہوں ایک انڈسٹری میں تو اس آئیٹم کے پروڈیوس ہونے پہ جو خرچ آتا ہے پھر اس کو میں سٹوڑیج میں سٹوڑ کرتا ہوں اس پہ کتنا خرچ آتا ہے اور پھر جب اس کو میں مارکٹ میں بیجوں گا سیل کروں گا تو اس پہ کتنا خرچ آئے گا تو اوہرال کے ایک پروڈکٹ کے پروڈیوس ہونے پہ سٹوڑ ہونے پہ اور سیل ہونے پہ جو خرچ آتا ہے اس کو میں یونٹ کاسٹ کہتا ہوں اور یونٹ کاسٹ کو میں کس طرح معلوم کر سکتا ہوں کہ جتنا خرچہ جتنے میں آئیٹمز بنا رہا ہوں اور جتنا ان پر خرچ آیا ہے means کہ جتنے فکسٹ ہے اور جتنی وریابل کاسٹ ہے ان کو میں پلس کر دوں گا ایڈ کر دوں گا تو میرے پاس اس کا ٹوٹل کاسٹ آ جائے گا پھر میں نمبر آپ یونٹ کو گن لوں گا کہ میں نے کتنے یونٹ بنائی ہیں فور ایکزمپل میرا ٹوٹل خرچہ جو کہ فکسٹ اور وریابل کاسٹ ہیں ان دونوں کا خرچہ آ گیا ہے فور ایکزمپل ٹین تاؤزن روپیز اور میں آئیٹمز بنا رہا ہوں فائو تاؤزن تو ٹین تاؤزن ڈیوائیڈ بائی فائو تاؤزن means کہ جو ایک آئیٹم پہ دو روپے کا خرچ آیا ہے یعنی کہ میری جو یونٹ کاسٹ ہے وہ ٹو روپیز ہے اچھا جی اب یونٹ کاسٹ کی ڈیفینیشن میں اسی طرح لکھ سکتا ہوں ایونٹ کاسٹ is the total expenditure incurred by a company to produce, store and sell one unit of a particular product کہ یہ وہ خرچہ ہے جو کہ ایک company ایک product کے بنانے پہ کرتی ہے اور وہ کیا ہے وہ کتنا خرچہ ہے کہ اس کی production پہ کتنا خرچہ ہے ایک آئیٹم کے store کرنے پہ اور sell کرنے پہ کہ جب میں اس کو market میں sell کروں گا تو مجھے suppliers کو بھی خرچہ دینا پڑتا ہے مجھے transport کا بھی خرچہ چاہیے تو یہ selling price ہے selling cost ہے sorry selling cost ہے یہ تو ان تینوں کو ملاکے کے جو production ہے storage ہے اور جو selling cost ہے تو یہ جب ایک آئیٹم پہ جتنا آئے گا اس کو میں کہوں گا unit cost اور unit cost میں آپ کی fixed cost بھی آتی ہے یا overhead cost بھی آتی ہے اور آپ کی تمام variable cost بھی آتی ہے جس میں direct material بھی شامل ہے اور direct labor cost بھی شامل ہے تو میں لکھ سکتا ہوں unit cost include all fixed costs are overhead costs and all variable costs are direct material costs and direct labor costs involved in production اب unit cost کے لئے جو فارمولا ہے اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں unit cost is equal to total cost divided by number of units produced اب یہاں پہ دیکھ لیں it includes all fixed costs and all variable costs for example میں نے پانچ ہزار unit بنا دیئے ہیں اور ان پانچ ہزار unit پہ میری ڈین تاوزنڈ ڈالرز کا خرچ آیا ہے means کہ جو آپ کی fixed cost ہے اور جو variable ہے تو ان دونوں کو میں نے پلس کر لیا add کر لیا تو اس سے آگیا ٹین تاوزنڈ ڈالرز اور units میں نے فائو تاوزنڈ پروڈیوز کر دیئے تو اب آپ دیکھ لیں ٹین تاوزنڈ divided by فائو تاوزنڈ تو تین اس کے ساتھ فائو ٹو تو آپ کا آئے گا ٹو ڈالرز پر یونٹ کہ ایک آئٹم پہ پر یونٹ پہ آپ کا دو ڈالرز کا خرچہ ہے اور یہ جو خرچہ یہ production کا ہے storage کا بھی ہے اور selling cost بھی ہے تو سارا جو خرچہ ہے وہ آپ کا ٹو ڈالرز پر یونٹ کا آیا ہے اس ایک آئٹم پہ اچھا یونٹ cost پہ اب ہمیں ایک example یا ایک problem کرتے ہیں اچھا کمپنی ہے جس نے ایک میلین آئٹمز یا یونٹ بنا دیے اور اس پہ ان کا جو ٹوٹل خرچہ آیا ہے ٹوٹل خرچہ جو ویریابل کاسٹ ہے اور جو فکسٹ کاسٹ ہے تو تری ڈالرز تری میلین ڈالرز ہے اب وہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے یونٹ کاسٹ معلوم کرنی کہ ایک آئٹم پہ کتنا خرچہ ہے تو solution میں آپ جو فارمولہ ہے وہ لکھ لے فارمولہ مجھے پتا یونٹ کاسٹ کے لئے یونٹ کاسٹ is equal to total کاسٹ divided by number of units produced اب یہاں آپ دیکھ لیں ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ تری میلین ڈالرز ہے تو میں تری میلین ڈالرز جو کہ ہے تیس لاک روپے تو وہ لکھ سکتا ہوں اور جو آئٹمز بنایا ہے ون میلین ہے ون میلین مینز ٹین لیک روپیز سوری ٹین لیک ٹین لیک آئٹمز اچھا تین اس کے ساتھ کٹ گئی تین اس کے ساتھ جو آپ کی یونٹ کاسٹ ہے ایک آئٹم کے لئے وہ ہے تری ڈالرز پر یونٹ کہ آپ کی یونٹ کاسٹ ہے وہ ہے تری ڈالرز کے ایک آئٹم پر آپ کا خرش چاہتا 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 تری ڈالرز آپ نے ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ آپ کو گیون ہے تری میلین نمبر اپ یونٹ سوان میلین آپ اس کو اگر تیس لاکھ اور یہ نہیں لگتے تو آپ داریکل اسی طرح بھی لگ سکتے ٹوٹل کاسٹ تو وہ ہے تری میلین اور یہ ہے اس ایکل ٹو یونٹ کاسٹ اس ایکل ٹو تو جو آپ کا ٹوٹل خرچہ ہے وہ ہے تری میلین ڈالرز اور آئٹم کتنے ہیں ون میلین یونٹ اچھے جی تو ون تری میلین ڈالرز خرچہ ہے ٹوٹل اور ون میلین یونٹ کاسٹ ہے ون تری تو یہ میلین میلین کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو یونٹ کاسٹ آپ کیا جائے گی ون کو تری پر ڈیوائیڈ کر دے تری آ جائے گا اور یہ تری ڈالرز پر یونٹ یونٹ کہ جو پر یونٹ آپ کا خرچ آئے گا وہ ہو گا تین یہ سیکنڈ اگزامپل ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہے ان 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 دیس تری تاوزن یونٹ سور پروڈیوس اور فار دی پروڈکشن اپ دیس یونٹ دی ان دی دی فورتی تاوزن ڈالرز فکس اور ٹوینٹی تاوزن ڈالرز وری ایبل کاؤس فائنڈ ڈی کاؤس ان کر آن ون آئیٹم آر فائنڈ ڈی یونٹ کاؤس اب ایک انڈسٹری ہے وہاں پہ تر تاوزن یونٹ بن رہے ہیں فار ایجیمپل یہ منتلی بن رہے ہیں تر تاوزن یونٹ اور ان پہ جو خرچ چاہتا ہے انڈسٹری جو ان پہ خرچ کرتی پروڈکشن پہ سٹوڈیج پہ اور ان کے سل کرنے پہ تو اس پہ فورٹی تاوزن ڈالرز فکس کاؤس اور ٹوینٹی تاوزن ڈالرز وری کاؤس ہے تو نیکس آپ سے پوچھ رہے کہ ایک آئیٹم پہ یا یونٹ کاؤس آپ نے معلوم کرنی ہے اچھا تو میرے پاس فارمولا ہے یونٹ کاؤس ایک تو ٹوٹل کاؤس ڈیوائیڈ بائی نمبر اپ یونٹ پروڈیوس تو جو آپ کے پاس نمبر اپ یونٹ سے وہ ہے ترٹی تاؤزن تو یہ تو معلوم ہے اب ٹوٹل کاؤس آپ نے معلوم کرنی ہے تو ٹوٹل کاؤس آپ اسی طرح معلوم کر سکتے کہ آپ دیکھ لیں اٹ اس ایک ٹوٹو دی سم آف فیکس کاؤس اینڈ ویری ایبل کاؤس تو یہ آپ کے پاس فیکس کاؤس ہے اور یہ ویری ایبل ہے تو دونوں کو میں پلس کرتا ہوں فورٹی پلس ٹوینٹی تو ان سے میرے پاس آجائے گا سکسٹی تاؤزن ڈالرز تو یہاں پہ دیکھ لیں جو ٹوٹل کاؤس ہے وہ میرے پاس آگئی سکسٹی تاؤزن ڈالرز تو جو فارمولا ہے وہ میں لکھ سکتا ہوں یونٹ کاؤس یونٹ کاؤس ایک ٹوٹل کاؤس ڈیوائیڈ بائی نمبر آف یونٹ پروڈیوز چاہ جی تو جو ٹوٹل کاؤس ہے تو وہ آپ کے پاس سکسٹی تاؤزن ہے میرے سکسٹی تاؤزن میلین ڈالرز اور جو یونٹ آپ بنا رہے وہ ہے ترٹی تاؤزن تو اب آپ کیا کریں گے یہ تین زیرو ان تین زیرو کے ساتھ ختم ہو جائیں گے یہ ان کے ساتھ اور سکس کو تری پر آ جائے گا آپ کے پاس ٹو میلز کہ آپ کا یونٹ کاؤسٹ ہے جو ایک کاؤسٹ پہ جو ون آئیٹم پہ جو خرچ رہا ہے وہ ہے ٹو ڈالرز پر یونٹ کے ایک یونٹ پہ آپ کا خرچ ہے وہ ہے ٹو ڈالرز یا ٹو ڈالرز پر یونٹ موسیقی